انتظار صاحب جو ہیں وہ بلکل ایجنسیوں کے پاس ہیں یہ جو ہمارے ادارے ہیں جو وی کو ڈالے لے کر پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے فارم سنتالیس کے مطابق جتوائے ہیں ان کو انہوں نے بلکل اٹھایا ہوئے جی اس کے علاوہ دیکھیں آئی جی نے جا کے ریپورٹ دی جی کہ ہم نے کیمرے چیک کی ہیں ادھر سے کی ہیں ادھر لولی پاپ اچھا چیف جسس آمر فارک صاحب کوئی پتہ ہے اور وہ جو ججز چھیں ججز جنہوں نے لیٹر لکھا کہ ایم ایجنسیاں انڈرار ہیں دمکادری ہیں فیصل دینے کے لیے تو بلکل انہی کے پاس ہیں انہوں نے اٹھایا ہوئے جی کرنل ہوتا ہے علاقے کا تو انہوں نے بقاعدہ فون کیا کہ آپ پاکستان طریق انصاف جو ہے وہ وہاں سے مڑ جائیں آمدر آپ کو وزارت بھی دیتے ہیں آپ کو سارا کچھ کریں گے نوازیں گے آپ ہمارا حصہ بنیں ہماری کشتی پر سوارے ہمارے مطابق یعنی کہ چلیں نو لیٹ میں شامل ہو تو انہوں نے انکار کیا اسی وجہ سے انہیں سیٹ گوانی پڑی اسی طرح سے اور دیگر ہمارے ادھر احمد بھائی ہیں وہ ہو گئے یا احسان صاحب ہو گئے ان کی سیٹ بھی اسی طرح سے اڑا دی گئی آہ شفقت ہوا نے ان کو آفر کی گئی تو وہ بھی آفر ڈیفینیٹلی ادھر سے ہی ہوئی جو کہ کل بھی دوبارہ میں نے ان سے کنفرم کیا کہ آپ مجھے بتائیں تو وہ مطلقہ انہوں نے ایک ایک بندہ جو اپنا بٹھائے ہو گئے کنل صاحب بٹھائے ہو گئے جو فون کر کے آہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ جناب آپ چھوڑ دو آپ کو جناب یہ کر دی جائے گا اٹھا دی جائے گا تو یہ کتنا غلط بات ہے بار بار اپنے انٹریویوز دے رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تو جو ادارہ بھی اس کے اندر رول اپنا دا کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے لیکن تمام ادارے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو اور ہم پھر فالس فلیگ آپریشن جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر کریں اسلام علیکم ناظرین آپ سیاست دوڑ پی کے دیکھ رہے ہیں سورا پر قداب سے مخاطب ہے نائم حضر پنچھودہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے پائی کو اغوا ہوئے ہوئے آج تقریباً ایک ویک سے زیادہ ہو گیا ہے انتظار صاحب اور آپ جانتے ہیں انتظار حسین سب سے زیادہ امران خان صاحب سے اڈیل ایجل میں جا کر ملے ہیں نائم صاحب اسلام علیکم والیکم السلام جی کیسے ہیں سورا ہوئے بہت شکریہ آپ نے موقع دیا سر جی آپ تو لوگوں کے مقدمات لڑتے ہیں جنہیں اٹھایا جاتا ہے ان کے حوالے سے آپ دونوں بھائی جا کر عدالت میں پیش ہوتے تھے اب اپنا بھائی آپ کا غائب ہے کس نے غائب کیا اور یہ مسئلہ کیا ہے دیکھیں مسئلہ صلیح یہ شروع ہویا ہے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر جو ایک قدغن لگایا گیا تھا اس کے لیے ایک درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتظار بھائی نہیں کیونکہ وہ ایک تو خان صاحب کے فوکل پرسن ہے خان صاحب کے وکیل ہیں اور ویسے ہائی کورٹ کے بھی وکیل ہیں تو انہوں نے پیٹیشن ایک دائر کی تھی کہ میں ایکسیس کروائی جائے خان صاحب کے ساتھ تو کیا کیا گیا کہ نامعلوم لوگوں نے ایجنسیاں آپ کو پتا ہے جیسے اٹھاتی ہیں پہلے کسی طریقے سے انہوں نے یہ کیا کہ میرے اس بھائی کو اغوا کر لیا اب اغوا کرنے کے بعد ہم نے درخواست دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی ایسا حکم جاری کرے گی یا کوئی بازیابی کے لیے صدباب کرے گی لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جست عمر فاروق صاحب نے اس مقدمے کوردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے سترہ کے بعد اٹھارہ تاریخ کو سماعت رکھ لی حالانکہ کسی ایک بندے کو ایک منٹ بھی غیر قانونی آپ رکھ نہیں سکتے اگر کسی کی اوپر مقدمہ ہے آپ نے اسے نومینیٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کا ریس ڈالنا ہے اور اسے کوٹ آف لاو کے اندر چوبیس گھنٹوں کے اندر پیش کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کتنے دن گزر گئیں لیکن اس کو بازیاب نہیں کیے گا قصور صرف یہی ہے کہ وہ ایک بانڈ تھی خان صاحب کے ساتھ جو رابطے تھے یا خان صاحب کوئی میسج تھا اس کے ذریعہ آ جاتا تھا یا فیملی کے ذریعہ آ جاتا تھا یا میری ذریعہ آ جاتا تھا یا کوئی اور جو وکیل جاتا تھا وکیلوں پر پابندی جب لگائی گئی فیملی کو اندر ڈالا گیا تو اس نے ایکسیس کے لیے رجوع کیا تو اس لیے اسے اٹھا لیے گیا کہ یہ جو ہے نا معاملہ زیادہ کرتے اور اتجاجوں کے حوالے سے بھی ایک لاعہ عمل جو خان صاحب نے دیئے تھا وہ بھی اس کا قصور بنا کہ آپ نے اتجاجوں کے حوالے سے کیوں جا کر پارٹی کو لاعہ عمل دیا ہے کہ یہ یہ خان صاحب کا شیڈول ہے تو وہ ساری چیزیں دیکھ چکے ہوئے کہ یہ رابطہ منکتاک کی جائے کیونکہ یہ تو اتجاجوں کے حوالے سے بڑا لاعہ عمل جا کر دیتا ہے اور اس کی ایکزیکیوشن کرواتا ہے پھر رپورٹ دیتا ہے کہ جی بلکل یہ ہمارا پارٹی نے ایک علامیہ جاری کر دیا یا اس کا یہ ترتیب بنا دیا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایمینڈمنٹ کیونکہ روک نہیں ہے اس کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رابطہ ہی منکتاک کیے جائے اور اس میں سب سے انہوں نے ٹارگٹ پھر انتظار کو بھی کیا باقی فیملی کو بھی کیا باقی صاحب ہیوں کے بھی پہ بند دیئے کیونکہ ساماتیں جو ہیں وہ سترہ کے بعد سے دی گئے تو یہ ساری سٹوری کیا انتظار اسے ہیں کیا انتظار اسے ہیں کیا ان کے پاس کوئی ایسی معلومات یا انفرمیشن موجود تھی کیا خان نے کچھ ایسی ڈریکشن دے رکھی تھی جو انہوں نے وقتن فوقتن عوام کو دینی تھی یا کیا تھا وہاں ہیں وہاں ہیں ان لی انتظار دیکھیں انتظار اسے ہیں ان پنجھو تھا جو ہے نا جی وہ کیونکہ فوکل پرسن تھے تو پارٹی کے لیے اگر کوئی اوفیشل کوئی اگر پیغام آتا تھا تو انتظار بھائی کے ذریعے فور ایسیمپل اگر مجھے بھی کوئی خان صاحب نے پیغام دینا ہے میں ڈریکلی سام ٹائم کوئی ایسی چیزیں ہوتی تھی جو بتا دی جاتی تھی لیکن زیادہ جو کوشش یا ایک جو ایک ہماری سٹریٹیجی تھی وہ یہی تھی کہ بلقیدہ طور پر ریٹن فارن کے اندر جو ہے وہ انتظار بھائی بجواتے تھے اور وہ پارٹی کو ساری حدایات جو خان صاحب کی ہوتی تھی وہ لکھ کر بجواتے تھے کہ یہ یہ چیزیں ہیں تو انتظار بھائی کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن خان صاحب کے ساتھ جو ڈسکشن ہوتی تھی وہ ہوتی تھی خان صاحب کی بڑی حدایات ہوتی تھی باقی کافی چیزیں ہوتی تھی یہاں پر جو ہمارے رہنمہ ہیں باہر جو رہنمہ ہیں کوئی بھی چیز اگر خان صاحب نے بات کرنی ہے کوئی پارٹی کو دا چینج کرنا ہے کوئی چیز کرنی کیونکہ سیاسی لوگوں کیوں پر پابندی تھی تو وہ ایک راستہ تھا جس کے ذریعے جو ہے وہ پیغام آتا تھا اور دوسرا ہے تجاجوں کے حوالے سے ایک لاح عمل خان صاحب نے دیا ہوگا تھا کہ آپ نے جا کر یہ کرنا ہے اور اس کو ایکزیکٹوٹ کروانا ہے تو کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو وہ انتظار بھائی جو ہیں اس کو بڑا آنبور کر دیتے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو لاس اتجاج تھا جب علی امین کو اغواہ کیا گیا وہ اس حوالے سے خبریں آئیں کہ سارا غائب ہو گئی ہوگی اور وہ بعد نے پتا چلا کہ وہ کس طرح سے وہاں سے نکلے اور سارا تو جو وہ اغواہ کی خبریں آ رہی تھیں کہ اس کو اغواہ کر لیا گیا ہے وہاں پر دستیں گئے ہیں اور انہیں اٹھا لیا تو انتظار بھائی نے پورا رول ادا کیا کہ اتجاج ہے یہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر اس موقع کیوں پر ہمارا سی ام اٹھا لیا گیا ہے اور ان کی پہنے اٹھا لی نہیں ہے تو اسے اتجاج کو بند نہیں ہونا چاہیے اور بھی دوستوں نے کی تو اس ساری چیز کو بھی شاید غصہ ہو کہ یہ بندہ جو یہ اتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ اگزیکیوٹ کروانے کے حوالے سے بڑا رول ادا کرتا تھا یا خان صاحب کا موقع ادھر ادھر بلکل کلیر آ کر دینا اور اس کو اگزیکیوٹ کروانے میں رول ادا کرتا تھا اتجاج کا بھی اس نے پڑھایا تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس بندے کو روکا جائے کہ یہ بندہ جو ہے امنٹمنٹس کے اندر ہمیں بڑا ہی رکاوٹ ڈالے گا کیونکہ یہ پیغام لے کر آتا ہے اور پھر اسے اگزیکیوٹ کرواتا ہے پیچھے پڑ جاتا ہے اور پھر خان صاحب کو بھی جا کر اس کی ریپورٹ دیتا ہے نایم صاحب کیا آپ نے ظاہر ہے امران ریحظ خان صاحب کا کچھ ایک بیلوگز دیکھی ہوں گے نہیں بھی دیکھیں میں صرف آپ کے سامنے رچ دیتا ہوں امران ریحظ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نایم صاحب کو اس لیے بھی اٹھایا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نایم صاحب نے مجھے بہت سارے پارٹی کے اندر لوگوں کے بارے میں بتایا ہے انتظار انتظار بھائی نہیں انتظار صاحب نے مجھے اور بھی بہت ساری انفرمیشن دیا ہے کہ پارٹی کے اندر لوگ کیسے سوچتے ہیں اور پھر پارٹی کے اندر کے لوگ جا کر خان صاحب سے جب ملتے تھے تو شاید اس طرح سے ڈیٹیل میں یا پھر حقائق خان کے سامنے نہیں رکھے جاتے تھے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں دیکھیں پارٹی کے لوگوں کی بہت کم ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور وہ پابندی لگی ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مجھے انفرمیشن ہوتی تھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میں تو ایک ایک چیز جا کر خان صاحب کو بتاتا تھا اسی طرح سے خان صاحب کو کوئی موقع ہو جاتا تو پریس ٹاک میری چودہ میٹ کی سولہ میٹ کی بیس میٹ کی پوائنٹس لے کر میں بتاتا تھا انتظار بھائی جائیں وہ بھی آ کر اگر انہوں نے پریس ٹاک آ کر کی تو ان کے اوپر ایک قدگن لگایا گیا کہ اگر آپ نے باہر آ کر بات کرنی ہے تو آپ کا رابطہ منقض ہے دو تھی مہینے یہی ہوا کہ انتظار کا رابطہ بہت کم ہو گیا بہت کم ملکاتیں ہو گئیں مہینے میں کہیں ایک دفعہ اندر لے کر چلے جائیں ادھر وائز اس کا بین لگا دیا گیا تھا پھر ہم نے یہی سٹیٹیجی بنائی کہ خان صاحب کا پیغام پہنچانا ضروری ہے تو میں جو ہے وہ پریس ٹاک کروں گا اگر میرے اوپر پابندی لگاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں لیکن انتظار بھائی کیا تک ہم نے کہا کہ آپ جو ہے وہ پارٹی تک جو ہے ساری چیزیں یہ وہ ساری معاملات آپ کو دیکھیں اور کریں تو انہوں نے یہ سارا ایک منظم پلان کے تحت جو ہے یہ کیا باقی انتظار بھائی بلکل ان کے پاس انفارمیشن ہوتی تھی اور پارٹی کو بھی بتا امران بھائی سے بھی ان کی بات ہوئی ہوگی میرے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی تھی اور مجھے بھی بتایا تھا کہ یہ یہ چیزیں ہیں اور میں وہ پارٹی کو گئے بگائے جو ہے وہ بتاتا رہتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے یہ بتانے کے اوپر آپ پھر مجھے بھی اٹھا لیے جائے تو اوبرال اسی وجہ سے رابطہ منکتہ اس سے اس کو اٹھایا گیا کیونکہ وہ جو ہے خان کی لائنز لے کر اور اس کو ایکزیکیوٹ کراتا تھا آپ انتہائی باخبر شخصیت ہے سر آپ 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 نے ظاہر ہے بال تو ابھی تک سوائد نہیں ہوئے لیکن جتنے کھاک آپ نے چھانی ہے وہ ہم سب نے دیکھی ہے سر انتظار سب کس کے پاس انتظار سب جو ہیں وہ بلکل ایجنسیوں کے پاس ہیں لی یہ جو ہمارے ادارے ہیں جو بیگو ڈالے لے کر پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے فارم سنتالیس کے مطابق جتوایا ان کو انہوں نے بلکل اٹھایا ہوئے جی اس کے علاوہ دیکھیں آئی جی نے جا کے ریپورٹ دی جی کہ ہم نے کیمرے چیک کی ہیں ادھر سے کی ہیں ادھر لولی پاپ اچھا چیف جسس آمر فارم صاحب کوئی پتہ ہے اور وہ جو ججز چھیں ججز جنہوں نے لیٹر لکھا کہ ایم ایجنسیاں اڈرار ہیں دمکادری ہیں فیصل دینے کے لیے تو بلکل اونی کے پاس ہیں انہوں نے اٹھایا ہوئے جی اس کے علاوہ کون اور غائب کر سکتا ہے کسی نے ہم سے تو کوئی بتا نہیں مانگا کہ کوکچھے کہ ڈاکو نے اٹھا کر ہم سے کوئی پیسے مانگے ہو کہ ہاں پر لوگوں کو وہی اقواہ کر رہے ہیں اور یہی چیز کل میں نے شو کے اندر بھی ایک کی تو وہاں پر بھی اس بات کو جو ہے وہ کٹ دیا گیا آچھا یہ اسی طرف آتے ہیں یہ سامر ٹیلیویشن کا شو ہے جہاں پر آپ کو پہلے انسٹس کیا گیا کہ بتائیں کون ہے جو پیسے دے کر آپ کے بندے خرید رہا ہے کون ہے جو پیسے دے کر آپ لوگوں سے ووٹ دلوانا چاہ رہا ہے سر یہ کون ہے وہ تو انہیں تو میوٹ کر دیا ادھر تو آپ ہوپسو نہیں میوٹ ہوگا یہ کون ہے جو پیسے دیتا ہے اور کون ہے جس نے بکسے بھر کر یہ پیسو کے لائے دیکھیں میری مختلف ہمارے لوگوں سے باتیں ہوئیں جن کو آفرز بغیرہ کی گئیں اور میں وہ ساری صورتحال سے وہ آگائی کرتے تھے ہمارے بلال اجاز صاحب ہیں وہ بھی ایک سابقہ ہمارے ایم این اے جن کو بقاعدہ اس وقت بھی آفرز کی گئیں متعلقہ جو وہاں پر جو ایجنسیوں کے ایسا او سی بغیرہ یا جو وہاں پر انچارج ہوتا ہے کیونکرنل ہوتا ہے علاقے کا تو انہوں نے بقاعدہ فون کیا کہ آپ پاکستان طریق انصاف جو ہے وہ وہاں سے مڑ جائیں ہم ادرا آپ کو وزارت بھی دے دیں آپ کو سارا کچھ کریں گے نوازیں گے آپ ہمارا حصہ بنیں ہماری کشتی پر سوارے تو انہوں نے انکار کیا اسی وجہ سے انہیں سیٹ گوانی پڑی اسی طرح سے اور دیگر ہمارے ادھر احمد بھائی ہیں وہ ہو گئے یا احسان صاحب ہو گئے ان کی سیٹ بھی اسی طرح سے اڑا دی گئی آہ شفقت آوان ہے ان کو آفر کی گئی تو وہ بھی آفر ڈیفینیٹلی ادھر سے ہی ہوئی جو کہ کل بھی دوبارہ میں نے ان سے کنفرم کیا کہ آپ مجھے بتائیں تو وہ مطلقہ انہوں نے ایک ایک بندہ جو اپنا بٹھائے ہو کنفر صاحب اٹھائے ہو گئے ہیں جو فون کر کے آہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ جناب آپ چھوڑ دو آپ کو جناب یہ کر دی جائے گا اٹھا دی جائے گا تو یہ کتنا غلط بات ہے الزام لگانے کی بات نہیں ہے یہ لوگ خود گواہ ہیں اور اس کا انہوں نے آہ ریزلٹ بھوکتا ہے کہ ان کی سیٹیں جو ہیں بقیدہ طور پر ہروا دی گئی ہیں جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو جب انہوں نے بیان دے دیا تھا کہ ہمارا سیاستہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اب تک جو ہے وہ سے آہ اس چیز سے انہیں روک جانا چاہیے تھا لیکن پریکٹیکلی نہ روکے ہیں پام سنتالیس کے مطابقے جو اپنے وارڈ بھی آ رہے ہوئے ہیں ان کو جتوا کے بیٹھا دیا گیا ہے سر یہ ایک کرنل کے پاس سو ارب روپے بھائی یعنی جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان سے میرے میں نے انچویو بھی کیا وہ کہہ رہے ہیں تقرمت سو ارب روپے تک بولی چلی گئے کرنل صاحب کے پاس سو ارب ہوتے ہیں دیکھیں جو یہ ہے معاملہ پیسوں کا اب پیسے کس طریقے سے وہ اس کو اکٹھا کرتے ہیں یا کیا ہوتا ہے یا فانڈز ہیں یا جو بھی پہلے انہوں نے کیا ہو گیا وہ تو اب ان کے پاس دیفنیٹی ہوتے ہیں تب ہی وہ کہہ رہے ہیں اور وہ جیسے بھی ان کا ایک پلاننگ ہے کس طریقے سے جو ہے ملک کو چلانا ہے اور یہ ساری چیزیں کرنی ہیں تو وہ اس کے اندر ہے مداقلت ہے اور سارا کچھ وہ کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں آپ ملک کو جو ہے وہ چند لوگوں کی خواہش کے مطابق تو نہیں چلانے کی اوپر ایگری کر سکتے اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنی حد میں رہیں اپنی حدود میں رہیں کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے اندر انوالو یا اس کے اندر مداقلت نہ کریں نیم صاحب آپ میں نے خود دیکھا ہے آپ کے ویڈیوز ہم نے اس کے اوپر بھی لوگ اور ریکور بھی کیا ہے جتنی بطرین شلنگ آپ نے کھائی ہے یعنی آنکھیں خراب ہو سکتی تھی چونکہ ایکسپائٹ شل مارے گئے تھی سر آپ کو ڈیسپوئنمنٹ ہوئی جس طریقے سے احتجاج ختم ہو اور پھر کے بتائیں یہ کیا واقعیتن پارٹی کے اندر ایک ڈیفرنٹ اوپینین موجود ہے کہ بہت سارے لوگ احتجاج کرنے کے لئے نکلتے نہیں خود ہی بیٹ فوٹ پر چلے جاتے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ احتجاج کے لئے بہت زیادہ لوگ نکلے بھی اور لوگوں کو بڑا گرفتار کیا گیا ابھی بھی سات سو اور ساٹھ لوگ جو ہمارے ہیں وہ اسلام آباد میں گرفتار ہیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے سات سو ساٹھ لوگ نام لینا آسان ہے اور ان کو جیل میں اور اتنی جیل کے اندر کپیسٹی کم ہے کہ وہاں سے ہڈیالا جیل نہیں بلکہ جیل جیل لے کر چلے گئے اور یہی وجہ ہے کہ وہ آ کر بات کرتے ہیں کہ ملک کے اندر قانون ہو آئین ہو ہم چاہتے ہیں کہ عوام کمنڈیٹ عوام کو ملے ہمارے ادارے ازاد ہو اور تو کوئی وجہ نہیں ہے اور کیوں وہ آتے ہیں وہ اور احتجاج کرتے ہیں یہ ان کا حق ہے یہ آٹیکل سکسٹین آئین پاکستان کا حق دیتا ہے اور کوئی اگر حق چیننے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ اس کے لئے آواز بلند کرتے ہے کہ یہ نا چین آ جائے تو ابھی سلسلہ کیا جا رہا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب سے ملاقات کے اوپر بھی پابندی جو لگائی گی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کروا دی جائے ادھر یہ کہا جاتا ہے اسیو کی کانفرنس ہے تو آپ دیکھیں جی ملک کے اندر انارکی چاہتے ہیں دیکھیں ہم تو کہتے ہیں ملاقات کر رہے ہیں انارکی تو آپ چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے پرامر آنا ہے بھائی جان ابھی ابھی شام کے ابھی آپ انٹرویو دے رہے چھے بج رہے ہیں اور یہ ابھی تک کوئی ملاقات یا اس کا راستہ نہیں نکلا ہے کل صبح تک چاند گھنٹے اپ رہ گئے اگر ملاقات نہیں ہوتی تو ڈی چو کی ہے یہ یہ فائنل ہے اگر ملاقات نہیں ہوتی تو بالکل ڈی چو فائنل ہے اور ہم بارہ ہی صدا کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جی پوری قوم استراب میں ہے فارگو قوم کا مطالبہ ہے کہ ان تک ایکسیس دی جائے ڈاکٹر کی ایکسیس دی جائے وقلا کے ان کی فیملی کی ایکسیس دی جائے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے کوئی ایسیو کانفرنس اڈیالا جیل میں تو نہیں ہونی سر فوج موجود ہے سڑکوں پر میں میں نے آ جاتے ہوئے دیکھا ہے آپ لوگ کیسے دی چوک پہنچیں گے نیم صاحب کیا لائے عمل ہوگا کیا ہوگا فوج ہے فوج جو ہے یہ ہماری فوج ہے یہ پاکستان کی فوج ہے اور ہمیں اس پر فقر ہے لیکن اگر کوئی ایک بندہ اپنی مرشا کے مطابق کسی بھی ادارے کو آپ دیکھیں فور ایزمپل یہاں فوج کی بات ہو رہی ہیں پنجاب پولیس کی لگا لیں اسلام آباد پولیس وہ ہمارے ہیں نا ہمارے ہی بھائی ہیں ہمارے میں سے ہی ہیں ہمارے جوان ہیں اور ان کو اگر آپ استعمال کریں کہ آپ نے اپنے لوگوں کی اوپر ہی شیلنگ برسانی ہیں ڈنڈے مارنے ہیں ان پر جھوٹے مقدمات بنانے ہیں وہ بیچارے جو انکار کرے گا ڈیفنیٹلی وہ اپنی جوب سے جائے گا تو لوگوں کے پاس جتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پار سکیں تو ساٹھ ستر ہزار ان کو تنکاہ کسی کو ملتی سپاہی کو تو سپاہی کو استعمال کیا جاتا ہے اور کون کر رہے جی اوپر جو اس کا باوس بیٹ ہوتا ہے بائی جی بیٹ ہے اس کے نیچے جس طرح سے ان کا پورا ایک ہے تو وہ سارے کرواتے ہیں تو وہ سارے لوگ اس کے اندر کردار اگر ایک آفیسر بھی آہ ہیڈ جو ہے اگر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سمجھے کہ وہ بے وطن پاکستانی ہیں تو وہ کسی صورت بھی کوئی غلط آرڈر جاری نہ کرے لیکن یہاں پر یہی معاملہ ہے کہ اپنے لوگوں پر ہی ظلم ستم کیا جاتا ہے فلسطین کے حق میں بولا کوئی جاتا ہے تو وہ اس بندے کو اٹھا لی جاتا ہے چاہے وہ سینیٹر ہو کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے کوئی منسٹر کوئی سابق منسٹر کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایک سپاہی آتا ہے کان سے پکڑتا ہے کالر سے پکڑتا ہے گسیٹ کے لے جاتا ہے بیٹیوں کو بینوں کو خواتین کو اٹھا کے گسیٹ گسیٹ کر روڈوں پر لے کر جا رہے ہیں آج طلبہی آپ دیکھنے کے جس طرح لہور میں وہ کیا جا رہے ہیں کہ اس کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ کچھ ہوئی نہیں ہے سر موسیر نکوی صاحب سے یا حکومت سے تو آپ لوگوں نے چلے افیشنل انگیج کیا ہے یہ ٹھیک ہے سر کیا اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ کیا گیا زیار اسٹیبلشمنٹ ایک سٹیک ہولڈر ہے اس وقت سارے معاملات کو اور سیکیورٹی اور ساری معاملات کو دیکھ رہی تک کہ ان سے بھی کوئی آپ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے ظاہر ہے گھنڈپور صاحب کے تعلقات تو ہوں گے ایسے ہوں گے کہ کمیونکیشن کر سکے کمیونکیشن ادھر بھی ہوئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جب درخواست دی اسلام آباد ہی کورٹ میں تو پوری دنیا نے دیکھا ہم بار بار پر انٹریویوز دے رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تو جو ادارہ بھی اس کے اندر رول اپنا دا کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے لیکن تمام ادارے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو اور ہم پھر فالس فلیگ آپریشن جو ہے پاکستان طریقے انصار کے اوپر کریں پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ویل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوٹ پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے پاہ پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کی اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ